اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اورگیننگ کچن گارڈنگ آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ گھر میں گھر میں کیسے اگایا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بیج لگانے سے لے کر اس کی سیڈلنگ کو آگے ٹرانسپلانٹ کرنے تک کی میری یہ ویڈیو ہے تو بیج ہم کون سا لیں بیج آپ چاہیں تو آن لائن اس طرح بیج آپ آن لائن مانگوالیں یا کسی بھی اپنے قریبی سیڈ شاپ سے اچھا جو بیج ہے وہ لے لیں نہیں تو آپ کے گھر میں یقیناً اس طرح لال مرچ ثابت لال مرچ ہوگی تو آپ اس کو توڑ کر اس کے اندر سے بھی بیج آپ لے سکتے ہیں یہ جو بیج ہیں یہ بھی اچھی جرمنیشن دیتے ہیں اور ان پہ بھی فروٹنگ اچھی ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیج اس کے اندر ہے تو یہ مچور جو مرچ سرخ ہوئی ہوتی ہے وہ مچور ہوئی ہوتی ہے مچور مرچ کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی مچور ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی اچھی فروٹنگ دیتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس طرح بیج نکال کر استعمال کر لیں اور اگا لیں تو چاہیں تو سیڈ شاپ سے آپ اس طرح بیج لے کر وہ لگا لیں آپ کو جو آسان لگے وہ کر لیں میرے خیال میں بہتر تو یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں اس طرح ثابت لال مرچ ہو اسی میں سے بیج لے لیں تو آپ کا فری میں کام ہو جائے گا آپ کو بیج کے اوپر پیسے خرچ کرنے نہیں پڑیں گے تو اس بیج کو لگانے کے لیے جو ہے وہ آپ 50% میں نے اس میں لی ہے کوکوپیٹ اور 50% ہی میں نے اس میں ورمی کمپوسٹ ایڈ کی ہے تو 50% اور 50% دونوں کو مکس کر کے اچھی طرح مکس کر کے تو میں نے یہ چارنج کا یہ پورٹ ہے اس میں میں نے فیل کر لیا ہے آپ کے پاس جو بھی پلاستک کا اس طرح کا پورٹ ہو یا مٹی کا کوئی بھی گملہ ہو چھوٹا گملہ اس کی گہرائی 3-4 انچ ہونی ضروری ہے اس سے کم نہ ہو کیونکہ جڑوں کو تھوڑی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے گروہ کرنے کے لیے تو آپ اس طرح کا کوئی بھی گملہ لے لیں اور اس میں اسی طرح 50% ورمی کمپوسٹ اور 50% کوکوپیٹ کو مکس کر کے تو اس طرح فیل کر لیں اور اس میں آپ بیج لگا سکتے ہیں اور امپورٹنٹ بات جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مرچ لگانے کا موسم کونسا ہوتا ہے تو ہری مرچ کو بیج لگانے کا جو موسم ہے وہ یکم فروری سے لے کر 25 مارچ تک اس کا جو موسم ہے بیج لگانے کا وہ بہترین ہوتا ہے اس کے بعد موسم گرم ہونا لگ جاتا ہے اور پھر بیج کو جرمنیشن میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے لگا تو آپ سکتے ہیں لیکن اس کی جرمنیشن ریڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ آپ یکم فروری سے 25 یا 20 مارچ سے پہلے پہلے لگا لیں بیج تو اس کی جرمنیشن اچھی ہوتی ہے میں جو آج یہ لگا رہا ہوں آج ڈیٹ ہے پندرہ فروری تو میں پندرہ فروری کو یہ بیج لگا رہا ہوں تو انشاءاللہ میرے بیج آپ دیکھیں گے جرمنیشن ریٹ اس کا کتنا اچھا ہے گا تو میں یہ اس میں مٹی بھر لینے کے بعد میں نے جو یہ بیج منگوائے ہیں اون لائن میں یہ استعمال کر رہا ہوں آپ کی مرضی ہے آپ یہ استعمال کریں یہاں گھر میں پڑی ہوئی لال مرچ سابت لال مرچ ہے وہ آپ استعمال کریں میں یہ استعمال کرنے لگا ہوں تو ان بیجوں کو ہم نکال لیتے ہیں یہ بیج ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کوالٹی تو اسی طرح اچھی کوالٹی کے بیج آپ نے لینے اور آپ نے پھر اس گملے کے اوپر ایسے وقفے وقفے سے یہ بیج رکھ دینے تاکہ جب یہ پودے اگیں تو ان کو پھر اس سے الائدہ کرنا آگے ٹرانسپرانٹ کرتے وقت ان کو ایک دوسرے سے الائدہ کرنا میں آسانی رہے اس طرح آپ ان بیجوں کو وقفے وقفے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے ایستہ ایستہ یہ پریس کر دیں تاکہ بیج جو ہیں یہ اس جو ہم نے سوائل مکچر جو اس میں بھرا ہے اس کے اندر تھوڑے سے فکس ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر مٹی ڈال دینی ہے جو مطلب کی مٹی سے مراد جو آپ نے یہ سوائل مکچر اس میں ڈالا ہے وہی سوائل مکچر آپ نے اس کے اوپر اس کے بیج کی مٹائی کے حساب سے جتنا مٹا بیج ہو اس سے دو سے تین گناہ زیادہ اس کے اوپر مٹی ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ مٹی ڈالیں گے تو بیج کو جرمینیشن میں تھوڑی سی دکت پیش آئے گی تو آپ اس طرح اس کے اوپر ہلکی سی اس سوائل مکچر کی لیئر بچھا دیں بس اتنی بچھانی ہے کہ یہ جو بیج ہیں یہ مٹی کے اندر شپ جائیں اس کے بعد آپ ہاتھ کی مدد سے اس کو ایسے ہلکا سا پریس کر دیں تو بیج اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں اپنی جگہ پر فکس ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس کے اوپر پانی ڈال دیں پانی آپ نے ڈائریکٹ نہیں ڈالنا اس طرح شاور کی مدد سے ڈال دیں آپ کے پاس اگر شاور نہیں ہے تو آپ اسی طرح جو سوڈرینگ کی جو بوتل ہوتی ہے اس کے ڈھکن جہاں جو ڈھکن ہوتا ہے ڈھکن کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے سراف کر لیں گے تو وہ ہی آپ کا شاور بن جائے گا تو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو شاور کی مدد سے آپ اس میں اسی طرح آپ اس کے اوپر پانی اچھی طرح اس کو مٹی کو جائے اوپر کی ایک سے ڈیڑھ انچ کی مٹی جائے وہ اچھی طرح گیلی ہو جائے آپ اس طرح پانی دے دیں اس کے اوپر اس طرح پانی دے لینے کے بعد آپ نے اس کو کسی شاپر سے کور کر دینا ہے کیونکہ موسم ابھی تھنڈا ہے تو اس کو اوپن رکھیں گے تو بیج جو ہے وہ جرمنیٹ نہیں کریں گے تو موسم ابھی تھنڈا ہے تو اس کو اس طرح شاپر کی مدد سے اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ اس کی مٹی جو ہے وہ خوشک نہ ہو اور جو سردی ہے سردی کو جیسے بیج جرمنیٹ جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا تو اس طرح آپ اس کے اوپر شاپر دے دیں اور اس کو ایسے گرہ لگا دیں ہوا بند کر دیں اس کی تاکہ اس میں ہوا نہ جائے ائر ٹائٹ کر دیں آپ اس کو اور اس کو پھر آپ کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ لازمی لگے زیادہ شیڈ میں بھی نہیں رکھنا کیونکہ سردی ہے سردی میں شیڈ میں رکھیں گے تو یہ جرمنیٹ ہی نہیں ہوگا اور سارا دن دھوپ میں بھی نہیں رکھنا کہ پھر اس کے اندر جو ہیمیلیٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی ہیمیلیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ گل جاتے ہیں تو آپ نے اس کو کسی ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں دن کی چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ لگتی ہو اس کے بعد چھاؤں آ جاتی ہو تو آپ اس کو ایسی جگہ رکھ دیں تو یہ ساتھ سے آٹھ دن میں بھی جو ہیں وہ جرمنیٹ ہو جائیں گے آٹھ دن بعد آپ دیکھ رہے ہیں بھی بیج ڈالے تھے اور اس میں سے تقریبا دس بیج جرمنیٹ ہو گئے ہیں یہ چھوٹا سا بھی جرمنیٹ ہو رہا تو اسی طرح آپ کے بیج بھی آٹھ دن میں جرمنیٹ ہو جائیں گے یہ بارہ دن بعد کا ریزلٹ ہے تو اس کے بیج کے اندر سے پتے نکل تھے اس کے بعد جو اگلے پتے ہوتے ہیں جنہیں ٹرو لیوز کہتے ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں تو ان کے گروت اچھی چل رہی ہے بیج لگائے ہو ہیں آج تیس مارچ ہے تو یہ بلکل تیار ہیں اب یہ آگے ٹرانسپرانٹ کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہیں لیکن ہمارے یہاں بارشوں کو جیسے کچھ موسم قراب ہے تو پھر میں آگے ٹرانسپرانٹ کروں اب یہ آج 9 اپریل ہو چکی آپ دیکھ رہے ہیں میری سیلڈنگ کافی بڑی بڑی ہو گئی تو میں آج ان کو ٹرانسپرانٹ کروں موسم اب بلکل سیٹ ہو گیا بارش ختم کام ہو گئی ہیں تو اس کے لیے آپ لے لیں گے سیونٹی پرسنٹ نارمل گارڈن فائل اور تھرٹی پرسنٹ ورمی کم پوسٹ لے کر تو ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر میں نے یہ ایک پلاسٹک کریٹ ہا لے لیا اور اس میں شیٹ لگا کر سراغ کر لیں تا کہ ڈرین ایج ہول بن جائیں اور اس کے بعد میں نے سوائل میسٹر کو اس کریٹ میں جو ہے وہ فیل کر لی ہے اس میں میں نے تھوڑے سے انڈے کے چھلکے بھی یوز کی ہیں تو اب میں ان پودوں کو جو ہے وہ ان میں ٹرانس مارگ ہوں تو آپ نے سیلڈنگ کو بڑے احتیاس سے نکال نہ تا کہ اس کی روڈ جو وہ ڈیمیج نہ ہو اگر روڈ ٹوٹ گئی تو پھر یہ آگے سروائیو نہیں کر سکت ہو آپ نے اس کو بڑے احتیاس سے نکال کر تو ایسے اس مٹی میں آپ نے تقریبا ایک ڈی دنچ تک سہارے پر کھڑا رہ گا اگر آپ نے جڈ ہی اندر کی اور جب پودا بڑا ہونے لگتا ہے تو یہ آپ نے احتیاط کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بھر کے پانی دینا کیونکہ ہم سیلنگ کو ٹرانسپارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد پہلی بار بھر پانی دینا ہوتا ہے تا کہ پودا سٹریس میں نہ جائے اور اپنی گروہ اس مٹی کے اندر اپنی روٹس کی گروہ سٹارٹ کر دے تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے جب بھی پودا ٹرانسپارٹ کرنے تو پہلی بار پانی بھر کر لگانا ہے تا کہ پودا اپنی گروہ سٹر کر سکے تو اس کو آپ نے اس کے بعد فل سل نائٹ میں رہ جانا ہے کیونکہ مرچ کے پودے پہ پسند ہے اور فل سل نائٹ میں بہت اچھا گروہ کر تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ